بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کیس لیکچر میں ہم ریشو کی ڈیفینیشن پہلے ہی پڑھ چکے ہیں تو اس میں آج ہم پروپورشن تناسب اس کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے یہ question as a board question آتا ہے تو اس کے بعد اس میں ایک important formula ہوگا اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور پھر اس سے related ہم کچھ questions کو solve بھی کریں گے تو آئیے proportion کو سمجھتے ہیں کہ proportion کیا ہے a proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratios if two ratios a ratio b and c ratio d are equal then we can write as a ratio b proportion c ratio d یہ علامت چار جو نکات لکھے ہیں یہ proportion کی علامت ہے تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ proportion کیا ہے تناسب کیا ہے بیٹا تناسب جو ہے وہ بیان کردہ دو نسبتوں کی برابری کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک نسبت میں دو ارکان ہوتے ہیں ایک پہلا رکن ایک دوسرا رکن یہ a ratio b ایک نسبت ہے c ratio d دوسری نسبت ہے تو اگر یہ دو نسبتیں آپس میں برابر ہوں ان میں equality آئے ان میں برابری آئے تو آپ اس کو کہیں گے یہ چاروں quantities proportion میں ہیں یعنی یہ چاروں مقداریں تناسب میں ہیں تو تناسب کیا ہے بیان کردہ دو نسبتوں کی برابری کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر دو نسبتیں a نسبت b اور c نسبت d برابر ہوں تو ہم ان کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پہلی نسبت a نسبت b دوسری نسبت c نسبت d اب اگر یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو ان کے درمیان equality لگا سکتے ہیں یا پھر یہ proportion کے چار نقاط لگا دیں یعنی یہ تناسب کی چار جو نقاط ہیں یہ تناسب کی علامت ہیں تو آئیے ان کو ذرا آگے ان کی وضاحت پڑھتے ہیں اب اس میں where a d are called extremes کہ یہ جو پہلی اور آخری مقدار ہے پہلی مقدار a آخری مقدار d a اور d ان terms کو proportion میں جب لکھا جائے گا تو ہم کہیں گے extremes اردو میں ان کو کہیں گے طرفین کیونکہ یہ ایک طرف ہیں باہر کی طرف ہیں a اور d جو پہلی اور آخری مقدار ہے ان کو ہم طرفین یا انگلیش میں extremes کہیں گے درمیان والی دو مقداریں b اور c ان کو ہم کہیں گے means b c r card means یعنی کہ b اور c کو وستین کہیں گے وست کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اردو میں درمیان کیونکہ یہ دونوں مقداریں b اور c درمیان میں واقع ہیں لہذا ان کو آپ وستین کہیں گے انگلیش میں آپ ان کو means کہیں گے a اور d پہلی اور آخری مقدار کو طرفین دوسری اور تیسری کو وستین تو پہلی اور آخری مقدار کو انگلیش میں extremes دوسری اور تیسری quantity کو means کہیں گے اس کے بعد بیٹا یہ بہت ہی important formula تناسب میں ہے product of extremes is equal to product of means یعنی کہ طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے وستین کا حاصل ضرب یعنی کہ پہلی اور آخری مقدار a اور d کو ضرب دیں تو جو جواب آئے گا وہ برابر ہوگا جب ہم دوسری اور تیسری درمیان والی دو وستین کی مقداروں کو ضرب دیں گے اس آنسر کے کہ پہلی اور آخری مقداروں کو ضرب دے کر جو جواب a d آئے گا وہ equal ہوگا بیٹا درمیان والی وستین کی دو مقداروں b اور c کو ضرب دے کر اب آپ اس چیز کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں b ہے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں لائیں تو ڈیوائیڈ ہوگا کیونکہ b ادھر ضرب ہو رہا ہے ادھر آکے تقسیم ہوگا اسی طرح d لیفٹ سائیڈ میں ضرب ہو رہا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جا کر یہ تقسیم ہوگا تو آپ اسی چیز کو اس انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں a over b is equal to c over d اس کے بعد یہ آپ نے ڈیفینیشن کو پڑھا سمجھا اور اس میں کیا کیا ان چیزوں کو یاد رکھنے آپ نے کہ پہلی اور آخری کونٹی کو ہم بیٹا ایکسٹریمز طرفین کہیں گے دوسری اور تیسری کونٹی کو means یا وستین کہیں گے یہ چیزیں سمجھیں اور اس کے بعد یہ فارمولا ذہینشین رکھیں کیونکہ اسی ہیلپ سے ہم آج کے ہی اس لیکچر میں questions کو solve کریں گے تو product of extreme equal to product of means طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے وستین کا حاصل ضرب تو proportion کے آج کے اس لیکچر سے related آج ہم بیٹا question number 4 solve کریں گے statement ہے find the value of p if the ratios 2p plus 5 ratio 3p plus 4 یہ ایک ratio ہے and 3 ratio 4 یہ دوسری ratio دوسری نسبت ہے r equal کہ اگر یہ دو نسبتیں آپس میں برابر ہوں تو آپ نے p کی قیمت معلوم کرنی ہے دیکھیں اس کو کیسے solve کیا جائے گا as the given ratios are equal کیونکہ یہ دی گئی دو نسبتیں برابر ہیں اس نے یہ question میں کہا ہے چونکہ دی ہوئی نسبتیں برابر ہیں لہٰذا ان کو آپ نے برابر لکھنا ہے پہلی نسبت 2p plus 5 نسبت 3p plus 4 is equal to 3 ratio 4 دوسری نسبت ہے 3 ratio 4 ان دو نسبتوں کو آپس میں equal کر کے برابر لکھ لیں اب آپ ratio کو جانتے ہیں fraction میں بٹے میں لکھا جا سکتا ہے 2p plus 5 اوپر لکھا جائے گا 3p plus 4 نیچے لکھا جائے گا is equal to right hand side میں 3 بٹا 4 یہ آپ اس کو بھی بٹے میں لکھیں گے کیونکہ نسبت کو ہم بٹے میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ratio کو fraction میں convert کیا جا سکتا ہے یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ratio کی definition میں اب بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے cross multiplication کرنی ہے یعنی کہ cross ضرب دینی ہے تو بیٹا 3 ضرب کس کے ساتھ ہوگا 3p plus 4 کے ساتھ اور یہ 4 multiply کس سے ہوگا 2p plus 5 کے ساتھ یہ cross multiply کر کے آپ نے ان کو لکھ دیا پھر کیا ہوگا یہ 3 اندر دونوں رقموں سے ضرب ہوگا اور 4 یہ دونوں اندر رقموں سے ضرب ہوگا تو یہاں پہ بیٹا آپ دیکھیں کہ 3 کو 3p سے ضرب دیں گے answer آئے گا 9p 3 کو 4 سے ضرب دیں گے answer آئے گا 12 12 تو یہ next page پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 9p plus 12 یہ لکھا ہوا ہے left hand side میں two no terms کو multiply کر کے اب آئیں ذرا right hand side میں 4 کو 2 سے ضرب دیں گے 8p 4 کو 5 سے ضرب دیں گے 20 تو اس طرح ہمارے پاس یہ answer آ گیا 9p plus 12 is equal to 8p plus 20 ٹھیک ہے یہ ان دونوں کو multiply کیا باہر والے نمبروں کو اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا ہم نے p کی قیمت معلوم کرنی ہے p والی رقمیں terms ایک طرف کر لیں constant ایک طرف کر لیں دیکھیں right hand side میں 8p ہے اس کو میں لے کر آتا ہوں left hand side پہ تو یہ ادھر آ کر minus ہوگا ادھر اس کی علامت نہیں لکھی ہے تو plus ہے right hand side سے left hand سے اس کو convert کر لیں تو minus ہو جائے گا اس طرح 9p minus 8p یہ لکھا جائے گا اور 12 جو ہوگا وہ right hand side میں جا کر minus ہو جائے گا 20 میں سے 9p minus 8p 1p یعنی کہ p لکھا جائے گا اور 20 میں سے 12 minus کریں تو answer کیا رہ جائے گا 8 اس طرح p کی قیمت کیا آگئی ہمارے پاس 8 اسی طرح question number 5 بھی ہمارا آج کی اس لیکچر میں شامل ہے اسی ہی formula سے related ہے آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ if the ratios یہ ایک ratio دی گئی ہے and دوسری ratio ہے 2 ratio 5 are equal find the value of x تو ہم نے x کی قیمت معلوم کرنی ہے یہ بھی اسی طرح ہی question ہے as the given ratios are equal چونکہ دی ہوئی نسبتیں برابر ہیں اس لیے پہلی ratio 3x plus 1 ratio 6 plus 4x یہ پہلی نسبت ہے اور دوسری نسبت ہے 2 ratio 5 یہ دونوں اپس میں equal ہیں اس نے کہا ہے question میں are equal تو آپ نے x معلوم کرنا ہے ان دو نسبتوں کو اپس میں برابر لکھیں اس کے بعد بیٹا نسبت کو fraction میں یعنی کہ قصر میں تبدیل کر لیں تو بیٹا کیسے کریں گے کہ پہلی رقم جو ہے antecedent 3x plus 1 یہ numerator شمار کنندہ اور 6 plus 4x consequent یعنی کہ نسبت کی دوسری رقم وہ مخرج 6 plus 4x بن جائے گی تو right hand side میں 2 over 5 یہ لکھا جائے گا یعنی کہ آپ نے نسبت کو قصر میں اس کی شکل میں تبدیل کی اب آپ کیا کریں گے اسی انداز سے بیٹا cross multiply یعنی کہ 5 multiplied by 3x plus 1 is equal to 2 multiplied by 6 plus 4x یہ ان کو cross ضرب دیں گے آپ نے ان کو اندر ضرب دینی ہے 5 کو دونوں رقموں سے 5 ضرب 3 15 x 5 ضرب 1 5 2 6 12 2 4 8 اب آپ نے x کی قیمت معلوم کرنی ہے x والے terms ایک طرف ہی کٹھی کریں constants دوسری طرف ہی کٹھی کریں تو 8x کو left hand side میں لائیں تو minus 8x اور یہ 15x کے ساتھ میں 12 ایسے ہی لکھا ہوا ہے جو left hand side میں constant ہے 5 plus ہے right side میں جائے گا تو minus 15 میں سے 8 نکالیں گے تو 7x یعنی 15 minus 8 answer 7x right hand side میں 12 میں سے 5 minus کریں تو answer ملے 7 ہم نے x معلوم کرنا ہے تو بیٹا یہ جو 7 ہے یہ ادھر جائے گا right hand side میں تو 7 کی نیچے divide ہوگا 7 کو 7 پہ تقسیم کریں گے آپ کو answer ملے گا 1 so x کی value 1 حاصل ہو گئی یہ تھا بیٹا آج کے اس lecture میں دو جو questions تھے ان کو آپ نے solve کیا question number 11 بھی آج کی سی lecture سے related ہے اس find the value of x in proportion تناسب میں دی گئی یہ چار مقداریں ہمیں دیکھیں یہ نسبت کی پہلی رقم ہے نسبت کے بعد دوسری رقم ہے x proportion کی علامت یہ تیسری رقم نسبت کے بعد چوتھی رقم اس طرح یہ چار مقداریں دیکھیں آپ proportion کے علامت ہے تو یہ proportion میں ہے تناسب میں ہے ہم ایکوالٹی میں ہم نے یہ فارمولا پڑھا تھا آج کی لیکچر میں کہ طرفین کا حاصل ضرب برابر وستین کا حاصل ضرب یعنی product of means is equal to product of extremes extremes کو اس طرف لکھ لیں means کو اس طرف لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے یا means کو left hand side پہ لکھ کو right hand آپ نے left hand side پہ لکھا ہے تو وستین کی مقداریں کیا ہیں بیٹا دوسری مقدار x اور تیسری مقدار p cube minus q cube over p plus q ان کو آپ نے x ضرب p cube minus q cube over p plus q ان دونوں کو آپ نے لکھا وستین والی طرف پھر طرف ین کا حاصل ضرب یعنی طرف ین میں یہ ہے p square plus p cube plus q square اور multiply کیا p minus q square اس کے ساتھ کیونکہ یہ طرف ین کی quantities ہیں یہ extremes ہیں اب ہم نے x معلوم کرنا ہے تو بیٹا یہ جو term p cube minus q cube over p plus q ہے اس کو آپ نے right hand side میں لے کر جانا ہے اور یہاں پہ کافی shot cut کی گئی ہے ذرا اس کو غور سے آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں p plus q یہ اس طرف divide ہو رہی ہے تو p plus q right hand side میں جائے گا تو multiply ہوگا یہ آخر رقم کے طور پر لکھا ہوا ہے p cube minus q cube ادھر x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو right hand side میں جا کر اس نے ہو na ہے divide اور right hand side میں p cube minus q cube اس کا فارمولا expand کیا ہوا ہے یعنی a cube minus b cube کا فارمولا لگا کے پی cube minus q cube یہ جا کے division کے بٹے کے نیچے آپ نے اس کو لکھنا ہے پلس q square آپ انصر ملے گا اب اوپر دیکھیں بٹا کہ p minus q whole square اس کو آپ دو دفعہ لکھیں گے p minus q into p minus q کیونکہ کسی بھی رقم کے اوپر square مربع کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی دو دفعہ ضرب ہوگی اور یہ رقم ویسے ہی لکھی ہے اب آپ دیکھیں تو p minus q سے cancel ہو جائے گی تو کیا رہ جائے گا p minus q ایک وہ رہ جائے گا وہ لکھا ہوا ہے p plus q کسی سے cancel نہیں ہوتا یہ بھی ویسے ہی لکھا ہے یہ والی رقم اور یہ والی رقم بھی cancel ہو جائیں یہ دیکھ لیں کہ یہ درمیان والی دو اور یہ دو cancel تو پہلی p minus q اور آخری p plus q یہ دونوں رہ جائیں گے تو اب آپ ان کو multiply کریں تو answer ملے گا p square minus q square کیوں یہاں پہ formula use a plus b into a minus b تو اس کے مطابق x آگیا p square minus q square تو یہ تھا آپ نے x find کرنا بیٹا اسی انداز سے question number 11 اس کا part number 5 یہ آپ خود solve کریں گے بلکل اسی انداز سے اسی scenario سے کہ آپ کو یہ چار مقداریں دی گئی ہیں آپ نے x کی قیمت معلوم کرنی ہے بیٹا تو وہ product of extreme is equal to product of means یعنی ترفین کا حاصل ضرب برابر وستین کا حاصل ضرب تو بیٹا آپ نے 8 minus x کو ضرب دینی ہے 25 minus x کے ساتھ چلیں یہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں یہ ترفین والی مقداریں اور یہ دونوں وستین والی مقداریں ان کو آپ میں ضرب دیں 8 کو 25 سے answer 200 پھر 8 کو multiply x سے 8 x پھر minus x کو 25 سے کریں minus 25 x پھر x کو x سے کریں minus x square یہ minus actually غلطی ہے یہاں پہ پہ plus آئے گا تو یہ یہاں پہ minus x کو minus x سے ضرب دیں گے plus x square آئے negative اور negative plus ہو جائیں گے میں نے ان کو سے دیں گے minus 11 x minus x کو 16 سے ضرب دیں minus 16 x اور minus x سے ضرب دیں plus x square so next step میں کیا ہوگا minus 200 ویسے ہی یہ دونوں رقمیں ضرب جمع ہو جائیں گی minus 8 اور minus 25 answer مل گیا minus 33 x یہ minus x square نہیں ہے actually یہاں پہ plus x ہے تو میں نے ان کو ٹھیک کر دیا بیٹا تو یہ دونوں رقمیں جو جمع ہو جائیں گے 8 اور 25 تو 33 x آپ کو answer ملے گا یہ x square ویسے ہی 176 بھی ویسے ہی یہ دونوں جمع ہو جائیں گی 11 اور 16 تو 27 plus x square ویسے ہی اب کیا ہوگا بیٹا یہ x square آپ یعنی یہ x square اور x cancel ہو جائیں اس کے بعد x والی رقمیں ایک طرف کریں minus 33 x ادھر ہی لکھا ہوا ہے تو minus 27 اس سائیڈ پر لے جائیں گے تو plus 27 ہو جائے گا 200 کو right hand سائیڈ میں لے آئیں گے تو 176 میں سے minus ہو جائے گا اس تفریق کریں 33 minus 27 6 اور negative آئے گا آنسر اور اسی طرح 176 میں سے 200 minus کریں گے تو minus 24 آپ کو آنسر ملے گا آپ نے x معلوم کرنا ہے تو minus 6 ادھر جا کے minus 24 کے نیچے divide ہوگا تو یہ آنسر آگا آپ کو مل جائے گا 4 so x is equal 4 یہ تھا آج کا یہ لیکچر اس کو غور سے دیکھیں دوبارہ ویڈیو کو proportion تناسب کی definition کو سمجھیں اور اس سے related جو آج ہم نے یہ question solve کی ہیں ان کو آپ خود solve کرنے کی کوشش کریں practice کریں اللہ حافظ